سلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے بچانل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اردو عربی فارسی بحالی دوہزار تئیس تی ای ٹی پلس اسٹیٹ اسپیشل کے لیے ایسے ہوگا ریجشٹیسن آپ کو پتا ہے کہ پروے چیئرمین قیوم انساری صاحب نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اگر آپ تی ای ٹی اور اسٹیٹ کا اگزام دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کوچنگ کے لیے یعنی تی ای ٹی اور اسٹیٹ اگزام کی تیاری کے لیے ایسے ہوگا ریجشٹیسن یعنی کہ آپ اکیس طریقے سے ریجشٹیسن کرنا ہے اور ریجشٹیسن کرنے کے بعد آپ پھر تی ای ٹی اور اسٹیٹ اگزام کی آسانی کے ساتھ تیاری کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے یہ جو ریجشٹیسن ہوگا موائل سے آپ ریجشٹیسن آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چاہوں کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نتیش کمار وزیر اعلی بیہار کے ذریعے سترہ ہزار اردو فارسی عربی اسازہ کی تقروری کرنے کا فیصلہ قابل مبارک بات عبدالقیوم انصاری آپ کو بتائیں کہ بیہار سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اردو عربی اور فارسی بحالی کے لیے اسپیشل ٹی ای ٹی اور اسٹیٹ کا اگزام لیا جائے گا تو ٹی ای ٹی اور اسٹیٹ کی کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنا وہ بھی گھر بیٹھے اسی لیے عبدالقیوم انصاری صاحب نے کوچنگ شروع کر دی ہے کوچنگ کروانا یا نہیں کہ آپ کو کوچنگ کرنا ہے ٹی ای ٹی اور اسٹیٹ اگزام کی تیاری کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو گھر بیٹھے تو کس طریقے سے آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ ساتھ اہلیتی ٹیشٹ میں شریک ہونے والے طلبہ و طلبات کے لیے کوچنگ شروع کرنے کا فیصل ہے یہ جو کوچنگ دی جائے گی یہ آف لین آل لین دونوں طریقے سے آپ کوچنگ کا لاب اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ کوچنگ میں آپ شریک ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوچنگ آف لین اور آل لین یعنی کہ اگر یہ کوچنگ آپ کرتے ہیں دو سے ایک مہینے کا آپ کو ٹائم ملے گا اگر صحیح طریقے سے آپ نے کوچنگ کر لیا تو آپ آسانی کے ساتھ اسٹیٹ اور ٹی ٹی کا اگزام کو نکال سکتے ہیں اب کون سے لوگ اس میں تیاری کریں اگر آپ ڈی ایڈ پاس ہے یا پھر آپ ڈی ایڈ پاس ہے تب ہی آپ اس کوچنگ کا رجسٹریشن کریں کیونکہ اگر آپ صرف گریزویشن پاس ہے تو آپ ٹی ٹی اسٹیٹ کے لیے بالکل بھی آپ بیٹھ نہیں سکتے آپ اگزام نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کو کیا کر آپ کے پاس کم سے کم ڈی ایڈ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس ڈی ایڈ ہونا چاہیے تو آپ کس طریقے سے رجسٹریشن کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رجسٹریشن جی میل پہ آپ کو رجسٹریشن کرنا atubpat.gmail.com پہ اپنا نام آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نیمبر اور زلے کا نام سبجیکٹ یعنی کی سبجیکٹ بھی لکھنا ہے اور آپ کو لکھنا ہے کون سے میں آپ کو ٹیچر بننا ہے کیا پرائیمری بننا ہے یا میڈل بننا ہے یا پھر انٹر بننا چلیے آپ کس طریقے سے رجسٹریشن کرنا چلیے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کا جی میل کو اوپن کر لینا سب سے پہلے آپ کو اپنا جی میل اوپن کر لینا جی میل اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا آپ کا جی میل اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل رہا کمپوس کا کمپوس پر آپ کو کلک کر لینا کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا جی میل مل جائے گا جس بھی جی میل سے آپ یہ اپنا آئی ڈی جلے کا جو نام لکھنا ہے سب سے پہرے آپ کو یا فروم پہ اپنا جی میل لکھ دینا ہے اس کے بعد جس بھی جی میل پہ آپ کو سینٹ کرنا ہے تو کون سے جی میل پہ سینٹ کرنا آپ کو بتا ہے کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس والے جی میل پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے ٹی یو بی پی اے ٹی اڈری جی میل ڈاٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قیوم انساری صاحب کا نام یہاں پہ فوٹو بھی آ چکا اب یہاں پہ کیا کرنا کمپوزے مل سبجیکٹ میں آپ کو پورا اپنا لکھ دینا ہے جیسے اگر آپ کا نام جیسے چلیے میں آپ کو سمجھانے کے لئے نیم آپ کو اس طریقے سے نیم ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس طریقے کا دے دینا ہے نیم کیا ہے جہاں ہمارا نام ہے سید محمد تو چلی سید محمد میں پہلے آپ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سید محمد پھر اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آپ کو آنے کے بعد جو جو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا لکھنا ہے پھر آپ کو سیکنڈ میں آپ کو کیا کیا لکھنا ہے موبائل نمبر تو موبائل آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے تھڈ میں آپ کو سبجیکٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو لاشٹ میں زلے کا نام لے گا جس بھی زلے سے آپ آتے ہیں اس زلے کا نام لکھنے کے بعد یہاں پہ ایک آپ کو آپشن ملے گا سینڈ کا اس والے پر آپ کو کلک کر دینا ہے پھر آپ کا ڈائریکٹ سینڈ ہو جائے گا اس والے کو جی میل کو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں وہاں سے بھی آپ کوپی کرنے کے بعد ڈائریکٹ آپ یہاں سے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے بٹ یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ پروسس سے کام کرتے ہیں گھر بیٹھے آپ آسانی کے ساتھ اسٹیٹ یا پھر ٹی ای ٹی کے اگزام کے لیے تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ بہر سرکار نے بڑا فیصلہ فارسی بحالی کو لے کر یہ کافی بڑی اپورچنیٹی ہے سبھی اسادزہ جس کو بھی اسادزہ بننا جس کو بھی ٹیچرز بننا ہے اگر آپ بی ایڈ یا پھر ٹی ایل ایٹ پاس ہے تو آپ کے پاس کافی بڑی اپورچنیٹی ہے عربی اردو اور فارسی کے ٹیچرز بننے کے لیے تو آپ کو صرف ایک مہینے کے لیے کم سے کم تیاری کر لینا ہے وہ بھی آل لین اگر آپ پٹنا پاس میں وہاں پر ایڈریس کے پاس تو آپ وہاں پہ جا کر آف لینڈ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ریجسٹیشن کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو پروسس بتایا ہوں اسی پروسس سے آپ جی میل کو اپن کرنا جی میل کو اپن کرنے کے بعد آپ کو اپنا وہاں پہ نام موبائل نمبر سبجیکٹ کون سے سبجیکٹ آپ کو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا جیلے کا نام لکھنے کے بعد آپ کو سینڈ کر دینا پھر آسانی کے ساتھ آپ کو واتس اپ کے ذریعے جس طریقے کے ذریعے آن لینڈ وہاں پہ بتایا جائے گا کہ آن لینڈ کلاس کب سے شروع ہوگا پوری اپ ڈیٹ آپ کو واتس اپ کے ذریعے مل جائے گی دیئے تھی آج کی ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اسٹیانوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسٹیانوں کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر یہ تھی آج کی ویڈیو